السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اسلامی سوال و جواب کے سیشن کے ساتھ میں صدام حسین آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں میرے ایک بھائی جن کا چینل ہے تی ایچ آپ کا چینل انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ نیک رشتہ آنے کے لیے کوئی خاص وظیفہ آپ بتا دیں تو میرے بھائی نیک رشتہ آنے کے لیے آپ دور ایک نماز پڑھیں صلات الحاجت کی پھر اس کے بعد آپ اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کریں خاص کر آپ یہ نماز رات کے تیسرے پہر میں پڑھیں اللہ رب العالمین ایسے وقتوں کی دعائیں بالکل بھی رد نہیں کرتا لیکن جو لوگ آپ سے یہ بتاتے ہیں کہ آپ سولہ مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لیں سورہ یاسین پڑھ لیں سورہ احضاب پڑھ لیں یا قرآن کریم کی کوئی مخصوص آیتوں کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ فلا موقع پر آپ اتنی مرتبہ ان آیتوں کو پڑھیں اتنی مرتبہ ان دعاؤں کو پڑھیں تو آپ بھائی میرے بھائی جان لیں یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل بیکار باتیں ہیں ان تمام چیزوں کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا یہ تمام چیزیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں میرے بھائی آپ اللہ سے دعائیں کریں کہ نیک رشتہ آئے آپ نماز پڑھ کر دعائیں کریں قرآن کریم پڑھ کر دلاوت کر دعائیں پڑھیں لیکن کوئی خاص سورہ یا کوئی خاص آیت اس زمن میں صحیح حدیث میں نہیں ملتی ہیں قرآن پڑھنے کا اپنا ایک ضرور اس کی فضیلت ہے قرآن پڑھنے کا ضرور ثواب ہے لیکن جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے پڑھنے کے لئے کہا ہے اس طریقے سے ہم کو پڑھنا ہے جس چیز کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلائی تو کیا معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا بلکل بھائی ایسا نہیں ہے تو آپ دعائیں کریں دعا کے بارے میں اللہ ابو العالمین خود کہتا ہے قرآن کریم میں اعوذ باللہ من الشیطان و جیم و قول و اببکم دعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہیں دعاوں کو قبول کروں گا لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ سولہ مرتبہ سورہ احزاب سورہ یاسین اس طریقے سے پڑھنا اور فلا موقع پر پڑھنا تو بھائی یہ برعت ہے صحیح حادث سے ثابت نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ بھی ہم سے بالکل سوال کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں آپ ہم سے سوال کریں کوئی سلام اشورہ ہو تو سلام اشورہ بھی دیں اور ویڈیو کو لائک اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل پر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ